اسلام علیکم فوڈ آف لائف میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کی کرم سے آپ کی دعا سے خیرے سے ہیں فوڈ آف لائف میں جو آلو میتھی بنا رہی ہوں وہ آلو میتھی کی ہے تو آئیے ریسٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کپ کے ساتھ سے سرسوں کا تیک درم کر لیا ہے اچھا اس کے لئے میں نے یہ ڈیڑھ پاؤ میتھی لی تھی اور اسے اچھی طریقے سے میں نے واش کر کے اور یہ بنا کے رکھ لیا ہے اور اس کے اتنی لمبی میں نے اس کے ڈنڈیاں جو ہیں وہ کچھی کچھی ہوتی ہیں تو وہ نہیں توڑی ہے اور ایک بڑے سائز کا میرے پاس آلو تھا اور اس آلو کو میں نے اتنے پیسوں میں کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی اگل جائے اور زیادہ سف نہ رہے اس حساب سے یہ ایک بڑے سائز کا آلو تھا ان دونوں کو میں نے واش اچھی طرح کر لیا ہے اب اس کا جب تک پانی نکلتا ہے اور جب تک ہم واقع اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں اور اس میں میں یہ جو ٹیمارٹر ایٹ کروں گی یہ تین کروں گی لیکن یہ میرے پاس یہ ریٹ کلر کے نہیں ہے یہ میں نے پیلے اور لال اس طرح لیا ہے اس طرح کے بلکل ریٹ نہیں لیا ہے کیونکہ ان ٹیمارٹر لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کھٹاپن شامل ہوتا ہے تو وہ میلسی کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اگر ہم لال لینا چاہیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو پیلے ہرے ان ٹیمارٹروں میں ہوتا ہے تو یہ میں تین ڈالوں گی اور اسے میں بارک کبھی کٹ لیتی ہوں اور یہ میں اس میں ادرک لسن نہیں صرف ایک ٹی سپون کے قریب میں نے لسن تھا اور اسے بارک چاپ کر لیا ہے جیسے تو یہ ایک ٹی سپون کے قریب ہے اور باقی کے جو مسالے میں ڈالتی رہوں گے وہ بتاتی ہوں آپ کو کٹروں کو میں نے اس طریقے سے جو دکھایا تھا بارک کٹ لیا ہے اور جو مسالہ میں اس میں ایٹ کروں گی وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا وہ ہاف ٹی سپون کے حساب سے یہ میں نے سفیز زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے حساب سے ہلتی پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون کے حساب سے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون کے حساب سے کچھ ٹی وی لال مرچیں لی ہیں اور نمک میں نے اس لیے کم لیا ہے کہ یہ سبزی پکنے کے بعد اگر اس میں کم ہوا تو اس کی گنجائش ہے اگر ہم سے زیادہ ہو گیا تو اس کی نہیں ہو سکتی تو اس لئے میں پہلے کم ہی ڈالیں گے تو آئیے ریشپ اسٹارڈ ہمارے پاس ہم نے گرم کر لیا ہے اب اس میں یہ جو ایک ٹی سپون کے حساب سے یہ لہسن ہے یہ میں اٹھ کروں گی دیکھیں یاد میں نے اس میں ادھرک نہیں اٹھ کی خالی لہسن جو ہے اس کو لیا ہے تو یہ ایک ٹی سپون کے حساب سے ہے اور اسے میں نے بارک جو ہے وہ بلکل بارک جو ہے کر لیا تھا اگر آپ چاہے تھوڑا موٹا بھی ڈال سکتے ہیں مگر اگر ہم بارک ڈالیں گے تو اچھا رہے گا اور یہ تھوڑا سا ہم اتنا کریں گے کہ یہ لہسن کا تھوڑا سا کچھا پن اس میں دور ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے اٹ کرتے ہیں ہم بس اسے دو سے تین مند کیلئے ہی فرائی کریں گے یہ بہت جلتی بن جاتی ہے اور بہت اچھی ہے آگے چل کر میں اس میں جو ہم مک سبزی ہوتی ہے وہ ہی میں اس کی ریسے بھی بتاؤں گی اور صرف گاجر ڈال کے بھی جو بیتھی بنتی ہے وہ بھی بتاؤں گی کیونکہ آپ آگے چل کر سبزیوں کا سیزن آ رہا ہے تو ہمیں تائش ریس سبزیاں یہ ملیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ لسن تھوڑا سا ہو گیا ہے تو اب اس میں میں یہ کی مارٹر اٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اتنا کریں گے کیونکہ سرسو کا تین ہمارا گرم تھا اور ہم اتنا نہیں کریں گے کہ یہ جل جل ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں باقی کے جو میں نے مسالے آپ کو دکھائے تھے میں نے پھر بتا دیتی ہوں کہ ہاپ ٹی سپون کے ساتھ سے زیرا لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون کے ساتھ سے میں نے ہلڈی پاورڈر لیا ہے ہاپ ٹی کے ساتھ سے نمک اور ایک ٹی سپون کے ساتھ سے میں نے کچھ بھی لال مرچ لی ہے یہ سارے اس میں اٹ کر دیں گے اور اس حد تک ہم اسے پیماٹروں کو پھرائے کریں گے کہ پیماٹر ہمارے ساکھ ہو جائے جو ہیں وہ تھوڑے سے میں نے گرین اور جو یلو لیا تھے تو وہ تھوڑا دے لگے گی تو میں اسے تھوڑا سا کور کر کے دو سے تین مینٹ رکھوں گی پھر میں آپ کو بتا دیں گے اب یہ ٹی ماٹر بھی ساکھ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں میتھی جو ہے اس کو اٹ کر دیں گے تقریبہ ان دیکھیں ٹی ماٹر ساکھ ہو گئے سارے اب یہ دیکھیں ٹی ماٹر ساکھ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنی یہ جو میتھی ہے پوری اٹ کرتی ہے اور اس میں پانی بیلکل اٹ دیں ہوگا کیونکہ یہ پانی خودی میتھی کا پانی اسی میں اسے یہ آلو اور میتھی گلیں گے تو ہم اس کو اپنی چھے کر کے اور اسے کور کر کے میں 10 منٹ کلئے رکھ دوں گی اس کو پہلے میں اسے اچھی طریقے سے اپنی چھے کروں گے اب میں اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کلئے اور یہ میتھی کے پانی میں آلو اور میتھی گل جائیں گے 10 سے 15 منٹ ہوں چکے ہیں اور یہ آلو بھی دیکھیں گل چکے ہیں اب بس میں لاسٹ میں اس میں یہ لیمو کا رس ہے یہ میں ڈالوں گی یہ بس میں اس میں جو ہے وہ فائنل ڈال کے اور اسے ڈش آؤٹ کر کے لگا تو یہ تھی آلو میتھی کی سمپل سی سبزی اور آپ لوگوں کو اگر اچھی لگے تو ضرور سے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس میں مجھے باتائیے کہ کونسی ریسیپی آپ نے ٹرائی کیا اور اچھی بنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر آنگی اجازت دیجئے اللہ حافظ